جسٹس مظاہر نکوی کی سپریم جوڈیشل کانسل کاروائی کے خلاف حکم امتنا کی استدام مسترد عدالت نے شکایت کندکان کو فریق بنانے کی ہدایت کی ہے سپریم جوڈیشل کانسل آئینی باڈی ہے تو ہم میں سے کیا حکم دے سکتے ہیں جسٹس جمال مندو خیل افتخار محمد چودری کیس میں عدالت نے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی پر حکم امتنا دیا تھا وکیل مقدوم علی خان عدالت کے سامنے تحریر شدہ فیصلہ رکھ رہا ہوں اگر ہم حکم امتنا دے دیں اور سپریم جوڈیشل کانسل کاروائی جاری رکھے تو پھر کیا ہوگا صرف فریقین کے معاملے کو دیکھنا ہے ہمارے سامنے کوئی شکایت گزار تو نہیں آیا جا جائے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جب تک انفارمر کو فریق نہیں بناوگے عدالت تمہیں نہیں سنے گی اگر آپ اس عدالت کا دروازہ کھول دیں گے تو پھر کوئی ججز کے خلاف کیسے آئے گا